کارپورٹ بورڈ کا سائز کتنا ہونا چاہیے بڑا ہونا چاہیے یا چھوٹا ہونا چاہیے کس سائز کا بورڈ ہے جو کہ کارپورٹ بورڈ کو زیادہ افیکٹیو بناتا ہے اس میں بھی دو سکول آف تھوڈز ہیں ایک سکول آف تھوڈ تو یہ کہتا ہے کہ بورڈ کا جو سائز ہے وہ آپ چھوٹا رکھیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ decision making timely کر لیتے ہیں جلدی کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا time کم لگتا ہے آپ کا پیسہ کم لگتا ہے اور quickly آپ meetings کر کے decisions جو ہیں وہ کر لیتے ہیں اور چیزیں آپ کی finalize ہو جاتی ہیں اب جو دوسرا سکول آف تھوڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں بورڈ کا سائز بڑا ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ properly policies کو discuss کر سکیں آپ properly چیزوں کو دیکھ سکیں آپ کے پاس جیسا کہ ہم نے diversity میں بات کی تھی کہ different backgrounds کے expertise کے لوگ ہونے چاہیے qualification کے لوگ ہونے چاہیے تاکہ وہ policies کو ہر angle سے discuss کر سکیں وہ دیکھیں کہ company جو کام کر رہی ہے وہ تمام stakeholders کے جو interest ہیں ان کو دیکھ رہی ہے صرف اور صرف خود پیسہ نہیں کما رہی چند لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں جا رہا بلکہ properly اس کی distribution ہو رہی ہے اور ہر stakeholder کو اس کا particular اس کا چیزیں جو ہیں وہ مل رہی ہیں اور اس کی policies جو ہیں وہ کس حد تک benefited ہیں for the market as well for the economy and they are meeting the international standards or not اب اس میں یہ ہے کہ یہ بار ٹھیک ہے کہ جو بڑے board ہیں board of directors کا size اگر بڑا ہوگا تو in terms of money وہ تھوڑا burdensome تو ہوگا لیکن اس سے یہ ہے کہ آپ monopoly سے بچ جائیں گے بہت چھوٹے board جو میں ایک یا دو یا تین لوگ بیٹھے ہوں یا بہت کم لوگ ہوں اور بلکل اسی طرح سے کہ وہ صرف اپنے stakes کو دیکھتے ہوئے decisions کر لیں اور اس کو finalize کر کے implement کروا دیں اور پھر ان کو کوئی check and balance کرنے والا بھی کوئی نہ ہو ان کی accountability کرنے والا بھی کوئی نہ ہو تو اس سے board آپ کے effective نہیں ہو سکتے اور جب تک آپ کے corporate boards effective نہیں ہوں گے جن کے ذمہ ہے کہ انہوں نے company کی command کو سنبھالنا ہے چاہے تو اس کو ڈیبو دیں چاہے تو اس کو higher levels پر لے جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک reasonable size ہونا چاہیے company کا کہ وہ نہ تو اتنی زیادہ ہو جیسے آج کل ہماری cabinets چل رہی ہیں کہ جی وہ burdensome ہی ہو جائے اور ان کا فائدہ ہی نہ ہو کہ اتنے سارے members کو اکٹھا کرنا مشکل ہو جائے اور ان کے ساتھ چیزوں کو discuss کرنا مشکل ہو جائے اور نہ ہی وہ اتنا کم ہونا چاہیے کہ وہ monopoly لگے reasonable size ہونا چاہیے let's say 9 to 10 to 11 but this can be different for the each size of the company company کی kind کے accordingly یہ چیزیں different ہو سکتی ہیں ان ایک reasonable size ہونا چاہیے جو کہ board of directors کو زیادہ effective بناتا ہے اور board of directors جتنے effective ہوتے ہیں اتنی بہتر decision making ہوتی ہے اتنا زیادہ stakeholders جو ہیں وہ فائدے میں رہتے ہیں company کی repute اچھی ہوتی ہے company کے employees خوش رہتے ہیں company کی جو market ہے جو suppliers ہیں جو creditors ہیں وہ happy رہتے ہیں اور چیزیں بہتر طریقے سے جب چلتی ہیں تو جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کیا foreign direct investment آتی ہے foreign investor بھی آ کے ایسی company کے اندر ایسی market کے اندر invest کرنا چاہتا ہے so this was the topic regarding effectiveness of board of directors which we have covered now there are some other elements relating to the board directors of a company let's discuss them in next lecture